اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمار میوز اور میں ہوں کشف ملک سکھر ہیدراباد موٹر وے منصوبے میں سوا دو ارب روپے کی موبینہ کرپشن کیس میں نیا موڑ آ گیا ریپورٹ سے مطابق موبینہ کرپشن کیس میں گرفتار ڈیپٹی کمیشنر کے ڈرائیور نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے کیش تین گارڈیوں میں سہیوال کے گاؤں میردار میں ڈیپٹی کمیشنر کے گھر پہنچایا اس نے مزید بتایا کہ گارڈیوں پر پولیس گارڈ بھی متعین تھے برائیور کے انکشاف کے بعد ڈی سی کے مزید دو پولیس گارڈ بھی حراست میں لے لئے گئے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری آج ایک موقع پر خام تیل کی قیمتوں میں پانچ ڈالر پی بیرل تک کمی ہوئی تاہم سعودی وزیر طوانائی کی جانب سے اوپیک اجلاس میں تیل پیداوار بڑھانے پر باتچیت کی تردید کے بعد قیمتیں دوبارہ اوپر آ گئیں سعودی وزیر طوانائی عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ اوپیک اجلاس میں تیل کی پیداوار میں اضافے پر بات نہیں کر رہے سب جانتے ہیں اوپیک پلس میٹنگ سے پہلے کسی فیصلے پر بات نہیں کرتا اوپیک پلس کی جومیاں دو میلین بیرل کی کٹوٹی دو ہزار تیس کے آخر تک رہے گی سعودی وزیر کے اس بیان کے بعد دسمبر کے لیے ہونے والے سعودوں میں برطانوی خام تیل برینڈ پروڈ آئل کی قیمت 77 سنس کمی کے بعد 86.85 بیرل فی ڈالر پر آ گئی ڈیفینس میں کار سوار کی مبینہ فائرنگ سے پولیس ہیل کار کے جانبک ہوگنے کے واقعے میں ملزم اور پولیس ہیل کاروں کے درمیان تقرار کی ویڈیو سامنے آ گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ہیل کار پسٹول تھامے ملزم کو کار میں بیٹھنے اور تھانے چلنے کا کہہ رہا ہے دوسری جانب ڈیفینس فیس پانس میں پولیس ہیل کار کے قتل میں ملوث ملزم کو پولیس نے شناکت کر لیا فائرنگ کرنے والا ملزم خورم پانچ چممبر کو کراچی آیا تھا اسے سپی ساؤت اصد رضا کے مطابق فائرنگ کرنے والا ملزم خورم نصار پانچ چممبر کو کراچی آیا تھا اسے سپی ساؤت اصد رضا کے مطابق فائرنگ خورم نصار نامی ملزم نے ہی کی تھی واردات میں استعمال ہونے والا اس plat اور گاڑی برامت کر لی گئی اور ملزم کے ایک ساتھی کو حراसت میں لے لیا گیا عالمی شیدت پسند تنظیم دائش میں شمولیت کے لیے برطانیہ سے شام جا کر اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے والی شمیمہ بیگم کی برطانیہ واپسی کے لیے سپیشل ایمیگریشن اپیلز کمیشن میں پانچ روزہ سمات کا آغاز ہو گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شمیمہ کے وقلہ نے کہا کہ دائش میں شمولیت کے لیے شام گئی شمیمہ بیگم جن سے استحصال کے لیے انسانی سمگلوں کا نشانہ بنی شمیمہ بیگم کی شہریت ختم کرنے کا فیصلہ غیر قانونی تھا ادھر ہوم آفیس کا استرار ہے کہ شمیمہ اب بھی برطانیہ کی اسلامتی کے لیے خطرہ ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شمیمہ بیگم کی برطانوی شہریت 2019 میں ختم کر دی گئی شمیمہ اب بھی شمالی شام کے کیمپ میں ہیں جہاں مسلحگار تائنات ہیں قبر شامل کرتے ہیں شجاباد سے سابق ڈی ایس پی لیا رمیز جو اور موجودہ ایس ڈی پی اور شجاباد شجاباد شہید رمیز بخاری کو وہترین کارکردگی پر ریجنل پولیس آفیسر کی جانب سے تاریفی لیٹر سے نوازا گیا آرپیو نے کہا کہ پولیس کو ایسے افسران کی ضرورت ہے جو انتہائی دل لگی سے اپنے فرائز سر انجام دیتے ہیں ایسے پولیس افسران ہمارا فقر اور سرمایہ ہے سعید رمیز بخاری نے کہا کہ آئندہ بھی دل جوئی سے اپنے فرائز سر انجام دیتا رہوں گا تاریفی لیٹر جاری ہونے پر سی ای او ایم آر نیوز ایس ڈی او ایڈیٹر انچیف روز نامہ ایم آر نیوز ریحان روحانی نے سعید رمیز بخاری کو مبارک بات پیش کی اور ان کے لیے نیو خواہشات کا اظہار کیا ناظرین ایم آر نیوز سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اس ایک ساتھ دیجے اپنی میز بان کشف ملک کو عزازت علانی کے بان نیو اقبال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کواب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اقبال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اقبال فون 03008 766411